یہاں پر اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وفاقی حکومت نے فقط گیارہ ماہ میں آئی جی خیبر پختنخواہ ڈاکٹر نعیم کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈاکٹر نعیم نے روان سال نو فروری کو عہدے کا چارج سنبالا تھا اس سے قبل صلاح الدین خان کو بھی فقط پانچ ماہ بعد اختلفات کی بنیاد پر تبدیل کر دیا گیا تھا ذرائع کے مطابق قبائلی علاقوں میں پولیس نظام پر اختلفات سامنے آنے پر ڈاکٹر نعیم کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ وین نے نئے آئی جی خیبر پختنخواہ کے لیے تین نام وزیراعظم ہاؤس کو بجوا دیئے ہیں جنہیں کمانڈنٹ نیشنل پولیس سیکیڈمی محمد طاہر ڈی جی آئی بی محمد سلمان اور آئی جی گلگت بلکستان سناللہ آباسے کے نام شامل ہیں ساری کیا جائے گا